مزکار ساتھیوں آج ہم لوگ سمویدھان کے پرمپراؤں ابھی سمیوں پہ بات کریں گے conventions of the constitution پہ بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں لگ بک سبھی دیشوں میں لکھت سمویدھان ہے اگر انگلینڈ کو اور اسرائیل کو چھوڑ دیا جائے یہ دو اپواد ہیں لیکن شیش سبھی دیشوں میں لکھت سمویدھان ہے اور یہ لکھت جو سمویدھان ہوتے ہیں یہ گورننس کے رولز کو اور گورننس کے سدھانتوں کو شاشن کے نیموں کو اور شاشن کے سدھانتوں کو پریبھاشت کرتے ہیں لیکن آپ چاہے جتنا برہا سمویدھان بنا لیجئے ایسا سمویدھان نہیں ہے کہ شاشن کے سارے نیموں کو اور سارے سدھانتوں کو آپ اس میں لکھ سکیں بہت ساری چیزوں کو ہمیں ویعوارک روپ میں چھوڑنا پڑتا ہے اور ان کو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ دیرے دیرے اپنے آپ ایوالو ہوں گی اس میں جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے جب بھی کوئی کمی آتی ہے کیونکہ کتنا بھی سمویدھان لمبا چوڑا ہو لیکن اس میں کچھ گیپ ضرور رہ جاتے ہیں تو اس گیپ کو بھرنے کے لیے جب کچھ ضرور پڑتی ہے تو ہمیں کچھ بیوہار کے نئے طریقے نکالنے پڑتے ہیں کچھ ابھیاس کرنا پڑتا ہے کچھ پرتھائیں وکست کرنے پڑتے ہیں کچھ پریوک کرنے پڑتے ہیں اور سمویدھان کے لکھت جو تطو ہیں یا لکھت جو صدحانت ہیں اس سے اس کو کامپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے تو انہی کو سمویدھان کے جو ایسی تطو ہوتے ہیں جو علکت ہوتے ہیں اور جن کو سمویدھان لاغو کرنے کے لیے جنم دینا آوشک ہوتا ہے پرستیوں کے دوارہ انہیں ہم ابھی سمیع کے روپ میں جانتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمویدھان مولتا دو کھنڈوں میں ہوتا ہے ایک جو اس کا لکھت سوروپ ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اور ایک جو اس کا علکت سوروپ ہوتا ہے جو ایوالو ہوتا ہے اور انہی کو ہم سمویدھان کے پرمپرائیں کہتے ہیں انگلینڈ میں بھی بہت سارے لوگوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ ساری کے ساری جو ہے سمویدھان پرمپراؤں پر آدارت ہے ایسا نہیں ہے انگلینڈ میں بھی بہت ساری پرمپراؤں کو اب دیرے دیرے اسٹینڈنگ آرڈرز کے روپ میں یا اسٹیٹیوٹس کے روپ میں یا سمجھوتوں کے روپ میں اس کو لکھ دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کوئی وہاں ایک ایسا سمبیدان نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ وہی سمبیدان پورے انگلینڈ کا سمبیدان ہے تو اس پرکار سے سمبیدان میں لکھی تطو اور جو علکھی تطو ہوتے ہیں انہیں ہم علکھی تطو کو ہم پرمپراؤں کے روپ میں مولدہ جانتے ہیں اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ اس سمبیدان میں جو ابھی سمیہ ہوتے ہیں ان ابھی سمیہوں کا علیک کیسے آیا ہے سب سے پہلے ایوی ڈائیسی اور آئیور جننگز یہ دو بڑے بریٹیش سکولر سنجن کا نام آپنوں کو دھیان ہونا چاہیے انہوں نے سکلاف دا کانسٹیوشن اور کنونشنس آف دا کانسٹیوشن اتر سمبیدانک قانونوں میں اور سمبیدانک ابھی سمیہ میں بھی بھیت کیا اور یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے ایک پیرلل کی طرح سے چلتی ہیں کامپلیمنٹری ہیں اور ان کا جو ادیش ہوتا ہے کہ بہت سارا سمبیدان تو ستہ کو سیمت کرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی سمبیدان میں جو لکھت پرابدان ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے ستہ کو سیمت نہیں کر پاتے ہیں تو ستہ سیمت بنی رہے اس کے لیے ہمیں نئے نئے کانونشنز کو ایوالف کرنا پڑتا ہے نئی نئی سمبیدانک پرامپرہیں لوگ تندر میں وقصد ہوتی ہیں اور وہ پولیٹیکل سسٹم کو ایک فلیکسیبیلٹی پردان کرتی ہیں ایک نمنیتہ پردان کرتی ہیں قانون سے تو ایک چیز ریجڈ ہو جاتی ہے کہ آپ نے قانون بنا دیا اب اس کا پالن کرنا ہی ہے لیکن ابھی سمیہ جو ہیں یہ ایک پرکار سے فلیکسیبل ہوتے ہیں اور یہ سمیہ کے انصار ضرورت کے انصار بدلتے مولیوں کے انصار اور شکتاؤں کے انصار سماج سمیہ سمیہ پر پریباشت کرتا رہتا ہے اور اس سے وہ ایوالف ہوتے رہتے ہیں جو کی سرکار کے سچار روپ سے سنچالن میں بہت مدد کرتے ہیں یہ جو ابھی سمیہ ہوتے ہیں ان ابھی سمیہوں کا چونکہ یہ سمیدان کے دورہ بنتے نہیں ہے چونکہ یہ سنسط بناتی نہیں ہے تو یہ کون بناتا ہے یہ سماج بناتا ہے یہ آوشکتہیں بناتی ہیں یہ سماجی ساماجک پریشتیاں بناتی ہیں تو ان کا نیچر جو ہے وہ سوشل نیچر ہوتا ہے ساماجک نیچر ہوتا ہے ابھی سمیہوں کا اور جب ابھی سمیہوں کا ساماجک نیچر ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس کا اکیول ساماجک ہی پریوگ ہوتا ہے اس کا بڑا راجنیتک پریوگ ہوتا ہے اور اس کا کونسٹیوشنل سیگنیفیکنس ہوتا ہے یہ بڑی ٹھیک بات ہے کہ اب اسمیوں کو سنسد نہیں بناتی سمبیدھان نہیں بناتا لیکن اب اسمیوں کو جو سماج بناتا ہے واسطہ میں اس کا political اور constitutional significance بہت ہوتا ہے کیونکہ اب اسمیوں کا پالن بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے جس طرح سے کی سمبیدھان کے نیموں کا لکھت نیموں کا پالن کیا جاتا ہے ایسا نہیں آپ سمجھیں کہ سمبیدھان کے اب اسمے الکیت ہیں تو اس کا پالن کرنا یا نہ کرنا ہماری اپنی سویکشا پر نربہ کرتا ہے ابھی سمیوں کا صورت علکیت ہونے کے باوزود پرمپراؤں پر آدارت ہونے کے باوزود اس کا صورت ایک پرکار سے کافی سٹرانگ ہو جاتا ہے اور اس کا وائلیشن کرنا جلدی کسی کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے اگر کوئی اس کا وائلیشن کرتا ہے تو وہ اس کا خامیازہ اس کو بھگٹنا پڑتا ہے پولیٹیکل کانزیکونسز اس کے ہوتے ہیں اور یہ جو ابھی سمیہ ہے یہ ایک پرکار سے سطح کا وینیاس ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایکچلی ستہ کس طریقے سے سماج میں ہوگی جیسے انگلینڈ سے جو چیز شروع ہوئی کہ راجہ آپ دیکھتے ہیں کہ راج تنتر ایک ہوا کرتا ہے جو بہت سشکت ہوتا تھا راجہ لیکن دیرے 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 اس کا لوگ تنتری کرنا ہوا راج تنتر کا اور آج انگلینڈ میں ایک فل فلیڈیڈ ڈیموکریسی ہے انگلینڈ کوم لوگ مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں لوگ تنتر کی جنری کہتے ہیں تو راج تنتر سے یہ لوگ تنتر کا ہستانتر ہوا کیسے کبھی تو سمویدھان بنا نہیں کبھی تو سمویدھان میں سنشودھن ہوا نہیں جیسے جیسے پرسٹیوں نے ڈیمانڈ کیا ویسی ویسی پرمپرائیں وہاں وکسیت ہوتی گئی اور راج تنتر دیرے دیرے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لوگ تنتر میں وہاں پر بدل گیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پرمپرائیں سماج بناتا کیسا ہے جب اس کو سمویدھان نہیں بناتا جب اس کو سنسد نہیں بناتی تو یہ بناتا کون ہے ام شور کہ آپ لوگوں سے بہت سارے بچوں نے گاؤں کی پکڈنڈی ضرور دیکھی ہوگی کبھی اب گاؤں آپ گئے ہوں تو گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک پکڈنڈی ہوتی ہے جو کی سرپلاکار ترچے میرچے سپائرل ٹائپ کی ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی کسی کو پکڈنڈی بناتے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ لوگ اسی پکڈنڈی پہ ہی چلتے ہیں وہ پکڈنڈی کے بائیں بھی چل سکتے ہیں لوگ پکڈنڈی کے ڈائیں بھی چل سکتے ہیں لیکن نہیں نہ وہ پکڈنڈی کے بائیں چلتے ہیں نہ وہ پکڈنڈی کے ڈائیں چلتے ہیں وہ اسی سرپلاکار پکڈنڈی پہ چلتے رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب پکڈنڈی شروع ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی آپ امیجن کریے کہ پکڈنڈی کو کسی نے بنائے نہیں اور سب لوگ پکڈنڈی پہ چلتے ہیں پکڈنڈی کا ویولیشن نہیں کرتے ہیں تو پکڈنڈی کیسے بنی کوئی آوشکتہ پڑی ہوگی کوئی پہلا ویکتی چلا ہوگا اور اس کے پیچھے دیرے دیرے سبھی لوگ اسی راستے پہ چل پڑے ہوں گے اور دیرے 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 پیدل چلنے سے وہاں کی گھاس ایک دم کٹ جاتی ہے وہاں زمین ہو جاتی ہے اور گھاس کے بیچ میں سے آپ کو ایک سپائرل بلکل بڑی آسی پکڈنڈی دکھائی دیتی ہے ٹھیک یہی سوروپ کانسٹیوشنل کنونڈشنز کا ہے کنونڈشنز کو کبھی کسی نے بناتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو یہ نہیں بنا سکتا کہ کس تاریخ کو یہ کنونڈشنز بنے تھے لیکن کبھی کوئی ساماجی کوئی راجنیتک کوئی سمویدھانک سنکٹ پیدا ہوا ہوگا اس سمویدھانک سنکٹ سے نکٹ نپٹنے کے لیے واسطہوں میں ایک پرکار کا کوئی پریاس ہوا ہوگا کوئی ایکشن لیا گیا ہوگا اور اس ایکشن کے سکاراتمک پرینام رہے ہوں گے اور اس ایکشن کے سکاراتمک پرینام ہونے سے جو آگے آنے والی جنریشنز ہیں ان آگے آنے والی جنریشنز نے یہ دیکھا ہوگا کہ اسی کے اگر پنرہ ورط کی جائے تو اسی پرکار کی سمسیاؤں کا سمادھان کیا جا سکتا ہے اور اس پرکار سے سماج کے سامنے سمسیاؤں کی سمادھان کا ایک پرتیمان استحابیت ہو جاتا ہے اور پھر آگے آنے والی سرکاریں اسی پرتیمان کا پالن کرتی رہتی ہیں دیرے 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 وہ ایک پرمپرہ کا کانسٹیوشنل کنوننشن کا صوروپ لے دیتی ہے اور چونکہ ایک اس کی اپیوگیتہ ہے وہ ٹیسٹیڈ ہے ٹرائیڈ ہے اس لئے کوئی بھی اس کو وائلیڈ نہیں کرنا چاہتا ہے اس پرکار سے ایک سمویدانی پرمپرہ ایک ابھی سمائے کا صوروپ بلکل استھائی ہو جاتا ہے وہ درن ہو جاتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سمجھتا نہ وہ ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ کیا پرمپرہ ہیں اور ایسی سمسی پرسیتی میں کس پرکار کے ہم کو ایکشن لینا ہے تو یہ اس طریقے سے سمویدانی پرمپرہوں کا جنب ہوتا ہے اس کی جو ظاہر ہے کہ اس کی جو پرکرتی ہوتی ہے سمویدانی پرمپرہوں کی بڑی فلیکسبل ہوتی ہے ادھار ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی لکھی تتو نہیں ہوتا کوئی پرمپرہوں کو لکھتا نہیں ہے اور چونکہ پرمپرہوں کو کوئی لکھتا نہیں ہے اس لئے اس کے انٹرپیٹیشنز بھی کبھی کبھی بھن ہو سکتے ہیں اور خاصلہ اسے جو ڈیشیل انٹرپیٹیشن تو بھن ہو سکتے ہیں لیکن جو ڈیشیری اس کو انٹرپیٹ نہیں کر سکتی ہے جو ڈیشیری کاغنیزنز لے سکتی ہے پرمپرہوں کا اپنے نرنیوں میں کاغنیزنز لے سکتی ہے لیکن ان پرمپرہوں کے آدھار پر اپنے کوئی نرنے نہیں دے سکتی کیونکہ یہ تو پریشتیوں کے انرسار بنتے رہتے ہیں اور کیول مورالی اور پولیٹیکل ہی بائنڈنگ ہوتے ہیں نیتاؤں پہ یا سرکار پہ لیکن چونکہ ان کی یوٹیلٹی ہوتی ہے ان کی ریشنالٹی ہوتی ہے اس لئے سبھی لوگ اس میں ایکمت ہوتے ہیں کہ اس کا پالن کیا جانا چاہیے پرمپرہوں کا پالن لیکن کیوں ہوتا ہے اس پہ ویدوانوں کی الگ الگ رہا ہے جیس سے پروفیسر ای وی ڈائیسی نے یہ کہا ہے کہ بہت ساری پرمپرہیں انگلینڈ میں ایسی ہیں جن کا کہ اگر پالن نہ کیا جائے تو اس سے آگے چل کے کوئی نہ کوئی کانون اوش بادیت ہو جائے گا اس کا انہوں نے گزارت دیا کہ جیسے سنسد کا سطر اگر ایک ورش پہ ایک بار نہ بلائے جائے تو ایک یہ پرمپرہ ہے کہیں لکھا نہیں ہے لیکن اگر سنسد کا سطر نہیں بلائے جائے گا تو بجٹ کیسے پاریت ہوگا آرمی ایکٹ کیسے پاریت ہوگا اور یہ تمام چیزیں جو ورشی کروپ سے پاریت ہوتی ہیں اگر نہیں ہوگی تو سرکار کیسے چلے گی تو اترہ طرح کہ اس میں لیگل کامپلیکیشن ساگے ہو جائیں گے تو پروفیسر اے وی ڈائیسی کا کہنا ہے کہ پرمپرہوں کا پالن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پرمپرہوں کے اولنگن سے کسی نے کسی کانون کا بھی اولنگن ہوتا ہے حالکہ یہ سبھی کانونوں کے لیے سبھی پرمپرہوں کے لیے ٹرور نہیں ہے لیکن ان کا ایسا ماننا ہے پروفیسر اے وی ڈائیسی کا دوسری بدوان ہوں بریٹس سکالر ہوئے ہیں لاوویل اور لاوویل نے ایک نئی بات اس میں جوڑی کہ پرمپرہیں چونکہ سماجک سنرسنائے ہیں اس لیے سمیدانک پرمپرہوں کا پالن کرنے میں واسطوں میں جو سماجک پبلک اپینین ہے جو جنمت ہے وہ بہت پرباویت ہوتا ہے اور جتنے بھی جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ اس جنمت سے پرباویت ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اگر ان کا ہم ملنگن کریں گے تو ہمیں اس میں سماج کے کوپ کا بھاجن بڑھنا پڑے گا اور پروفیسر لاسکی تیسرے ویدوان جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کوڈ آف آنر ہے لوگ تنتر ایک ہمارے لیے آنر کی چیز ہے ایک ہمارے لیے ایسی چیز ہے کہ ہم سب لوگ اس میں پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ تنتر میں رہتے ہیں تو جب لوگ تنتر میں ہم رہتے ہیں اور لوگ تنتر کے لیے ہم کو پتا ہے کہ کیول لکھت کانونوں سے کام نہیں چل سکتا پرستتیوں کے انسار ہم کو سمویدانک پرمپرائیں بنانی پڑتی ہیں تو سمویدانک پرمپرائیں تو ہم ہی آپ نے بنائی ہیں سوسائیٹی نے بنائی ہیں اور ہم لوگ تنتر میں ایک پرکار سے وشواس ہے آستہ ہے ہماری ہے اور ہم کو ایک پرکار سے آنر محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تنتر میں ہیں تو اسی لوگ تنتر میں یہ ایک پرکار سے کوڈ آف آنر ہیں کہ ارثات ہم سوائیم کو سموانت محسوس کرتے ہیں پرمپرائوں کا پالن کر کے اور پرمپرائوں کا لنگن کر کے ہم اپنے کو اپمانت محسوس کرتے ہیں تو ہم سموانت محسوس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی وقتی اب مانت میں محسوس نہیں کرنا چاہتا اسی لیے سماج میں جو پرمپرائے ہوتی ہیں سمویدانک پرمپرائے ہوتی ہیں ان پرمپراؤں کا لوگ تنطر میں جنتہ پالن کرتی ہے ایکٹرز پالن کرتے ہیں اور اپنے کو سمبانت محسوس کرتے ہیں اپنے کو غور وانویت محسوس کرتے ہیں اب پرمپراؤں میں اور لوگ میں جلدی سے انتر دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں انتر کیا ہے دیکھیں کانون جو ہے فارمل ہوتا ہے آپشارک ہوتا ہے لکھت ہوتا ہے لیکن اسپشت ہوتا ہے لیکن ابھی سامیوں میں کبھی کبھی آسپشتا ہو جائے اور اس لیے یہ نہیں کر سکتے کہ ابھی شامعہ جو ہے ان کا ایک یونی فارم انٹرپٹیشن ہوگا لاؤ میں بھی کبھی کبھی انٹرپٹیشن ڈفر کر جاتے ہیں لیکن بھائی انلاج لاؤ میں کلیریٹی ہوتی ہے دوسری چیز کی قانونوں کو ویوستحپی کا بناتی ہے اور ان کو وہ نیرسٹ بھی کر سکتی ہے لیکن ابھی سامیہ کو کو ویوستہ پی کا نہیں بناتی ابھی سمجھ تو پریسیتیوں کے انصار ایوالو کرتے ہیں راجنیتک ویوستہ کی پریسیتیوں کے انصار شاشن کی پریسیتیوں کے انصار سمسیاؤں کے انصار وہ ایوالو کرتے ہیں اور ان کو بنایا نہیں جا سکتا وہ سوطہ ہی ایوالو ہوتے ہیں سماج میں جب ضرورت پڑے گی ہو کوئی یہ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کو سمابت کر دیا جائے چونکہ سماج نے اس کو بنایا ہے پریسیتیوں نے بنایا ہے تو پرستیتیاں ہی اس کو پریورتت کر سکتی ہیں لیکن ہم اور آپ یا کوئی سنسر اس میں پریورتن نہیں کر سکتا ہے کانونوں کا تیسرا پہلو یہ ہے ابھی سمیوں کا کانونوں کا کی کانون چونکہ فارمل ہوتے ہیں ویوستہ پکا نے بنایا ہوتا ہے اس لئے اس کے لنگن پر دنڈ کی ویوستہ ہوتی ہے لیکن اگر کانونشن کا وائلیشن کر دیتے ہیں تو کانونشن کا وائلیشن کرنے پہ آپ کو کوئی دنڈ جوڈیشلی کانون کے دورا نہیں دیے سکتا ہے اور اسی لئے انتیم چیز یہ ہے کہ لا کو نیایلے میں جا کے انفورس آپ کرا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ابھی سمیے کتنا بھی ایمپورٹنٹ ہو کتنا بھی پرانا ہو کتنا بھی مہتوپون ہو لیکن آپ اس کے وائلیشن کے لئے نیایلے میں جا کے اس کو لنگن اس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتے اس کو لاغو نہیں کرا سکتے تو یہ کچھ کنونشن کے کے بارے میں ہم نے آپ سے بات کی اس سم من میں اگر آپ کے کوئی سجاہو ہوں اور کوئی پرشن ہو تو جرور ہم سے شیئر کرنے کی کرپا کریں گے تین کیو بری مچ